سب سے پہلے تمام اسلامباد کے باتشیوں کو مبارک بات اور تحریکی انصاف کا موقف ایکسیپٹ ہوا اسلامباد ہائی کورٹ جسٹس آرنیربل جج صاحب ارباب زہر صاحب نے فیصلہ تحریکی انصاف کے موقف کے جو اپیل لے کے گئی تھی تحریکی انصاف کے الیکشن کمیشن اور پی ڈی ایم کی جو لیڈرشپ ہے جو اس ویڈل گورومنٹ ہے وہ پاہ اسلامباد میں لوکل گورومنٹ الیکشن نہیں کرانا چاہیے اس کے لئے وہ غیر جمہوری حربے ازمار ہیں کبھی وہ یونین کانسل کی تعداد بڑھا دیتے ہیں اور کبھی وہ لوگ کے اندر چینج کرتے ہیں تو آج الحمدللہ ارباب زہر صاحب نے ہمارے موقف کی تصدیق کی اور الحمدللہ ایک لینڈمارک ججمنٹ دی اسلامباد کے اندر کل لوکل گورومنٹ الیکشن کی پولنگ ہونے جا رہی ہے میرے تمام چیئرمن وائس چیئرمنز اور ہمارے جتنے لوگ کل الیکشنز نیڈ ہیں انہوں نے خاص طور پر ووٹ کی حفاظت کرنی ہے انہوں نے اپنے تمام پولنگ ایجنٹس کو آپ انسٹرکشنز پاس کر دیں کہ وہ اس وقت تک پولنگ ایجنٹس سے نہ نکلیں جب تک وہ سیٹیفائیڈ کوپی ووٹنگ کاؤنٹ کی حاصل نہ کر لیں کیونکہ پی ڈی ایم کو لگ رہا ہے کہ وہ پاکستان میں جنرل الیکشن ہوئے جا رہے ہیں وہ اس الیکشن میں پرپور داندلی کی کوشش کریں گے یہ لوگ ہمیشہ ہر ہر بار عزماتے ہیں پر طریقہ انصاف کے جو ہمارے ٹائگرز ہیں آپ نے ان کا مقابلہ کرنا ہے آپ نے طریقہ انصاف کے چیئرمنز وائس چیئرمنز خوصلن نے اپنے ووٹ کی حفاظت کرنی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کل شام کو انشاءاللہ تعالیٰ جا ریزلٹ اناؤنس ہو گئے تو میر طریقہ انصاف کا ہوگا